بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے ساتھ ہی ہم اس کے انٹرگیٹیو اور نیکٹیو سینٹنسز کیسے بنائی جاتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے سلتے ہیں اپنے پہلے چیز کی طرف کے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اس ٹینس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ وقت میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بنانے کا اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اس کا جو یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو کا استعمال ہوتا ہے پلس تھرڈ فارم آف ورب اس میں استعمال ہوتی ہے یعنی کہ پاسٹ پرٹسپل جو فارم آف ورب کی وہ استعمال ہوتی ہے پلس اگر آبجیکٹ ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے یہی اس کا سنٹینس سٹرکچر ہوتا ہے فارمولا اس کا یہی ہے سبجیکٹ پلس ہیز ایو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ اور اردو میں اس کی پہچان کیا ہوگی اگر اردو سنٹنس ایک لکھا ہوا آتا ہے اس کو آپ نے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے تو اس میں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اردو سنٹنس کے اردو پر یہ الفاظ ہوں گے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں اس طرح کے الفاظ آپ کو اردو پر ملیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے تو اس کو آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے حساب سے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے اس ٹینس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے جی اس ٹینس کا استعمال کسی کام کے پہ تکمیل تک پہنچنے کا پتہ دیتا ہے یعنی کہ کوئی بھی کام جو موجودہ زمانے میں مکمل ہو چکا ہے یہ ہمیں وہ بتاتا ہے For example He has killed the snake وہ سامپ مار چکا ہے یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے سامپ مر چکا ہے اس نے سامپ کو مار دیا ہے تو اس کے لئے ہم نے یوز کیا ہے He has killed the snake Next example ہے I have caught the thief میں چور پکڑ چکا ہوں یعنی کہ چور پکڑا جا چکا ہے تو یہ کام مکمل ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہم نے یوز کیا ہے Present perfect tense ابھی جو اہم چیز ہے اس نوٹ کرنے کی ہوئی ہے اس tense میں has اور have کا استعمال has کس کے ساتھ لگے گا یہ بات یاد رکھیں کہ has he she it یا singular noun جہتر بھی استعمال ہوگا اس کے لئے ہم یوز کریں گے has اسی طرح جس tense میں you we we i they یا کوئی بھی plural noun استعمال ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے have for example they have gone we have gone i have gone اسی طرح جب کوئی singular noun ہوگا یا he she it ہوگا تو اس کے لئے ہم has کا استعمال کریں گے for example ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ i ہے i کے ساتھ ہم نے have کا استعمال کی ہے i have slept i have gone home ٹھیک ہے we have slept ہم سو چکے ہیں we have gone home ہم گھر جا چکے ہیں i اور we کے ساتھ have کا استعمال ہوئے پھر you ہے you کے ساتھ بھی انہوں نے have کو استعمال کی ہے you کے ساتھ بھی ہمیشہ have استعمال ہوتا ہے you have slept تم سو چکے ہو you have gone home تم گھر جا چکے ہو آگے ہے جی he she it third person جو pronoun کہلاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں یہاں تک he she اور it ان کے ساتھ آئے گا has he has slept she has slept it has slept next جو ہے they they plural pronoun میں آتا ہے تو اس کے لئے ہم استعمال کریں گے have اس کے لئے have کا استعمال ہوگا کیونکہ یہ plural pronoun ہے next ہم singular اور plural nouns کی طرف چلتے ہیں بشیر has slept اب بشیر بشیر ایک بندہ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ہے has کو بشیر has slept بشیر سو چکا ہے next اگر ہم چاہیں جائیں تو plural pronoun یہ ہے peons have slept ابھی peons بہت سارے peons ہیں وہ سو چکے ہیں اس طرح boys have slept boys لڑکے بہت سارے ہیں ایک سے زائد لڑکے ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں have slept لڑکے سو چکے ہیں تو اس کے لئے ہم نے have کا استعمال کیا ہے یہ آپ نے خصوصی یاد رکھنا ہے next ہے اس کے negative sentences کیسے بنائیں گے negative sentences بنانے کے لئے بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے has اور have کے بعد آپ نے not لگا دینا ہے ٹھیک ہے for example they have gone تو اس میں آپ کیا کریں گے have کے بعد not لگا دیں گے they have not gone اس کا آپ یہاں پہ یہ فرمولہ دیکھ لیں یا اس کا جو sentence structure ہے وہ note کر لیں اپنے پاس subject plus has not یا have not وہ subject پہ depend کرتا ہے کہ آپ has not لگائیں گے یا have not لگائیں گے plus third form of verb plus object اگر ہے تو اسی طرح اس کی فکر اسی طرح بنیں گے ابھی آپ نے دیکھا they have gone they have not gone she has gone she has not gone یہ اس طرح آ جائے گا ابھی اس کے interrogative sentences کیسے بنانے ہے یعنی کہ سوالیاں جملے وہ کیسے بنانے ہے آپ نے تو اس کا طریقہ سمپل ہے کہ آپ نے has اور have کو start میں لگا دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں sorry یہ آپ دیکھیں نیچے has have آپ نے start میں لگا دیا plus subject آ گیا plus third form of verb آ گئی plus object آ گیا یعنی کہ یہ آپ دیکھیں example اس کی he has gone home وہ گھر جا چکا ہے has he gone home کیا وہ گھر جا چکا ہے اس کے end پہ question mark آئے گا سوالیا نشان اور یہ question mark لگانا لازمی ہے اس کے end پہ نہیں تو آپ کا sentence جو ہے وہ correct نہیں ہوگا کہتے ہیں جی rewrite the following as negative یہاں پر she has milked the cow she has milked the cow she has کے بعد آ جائے گا not she has not milked the cow i have bought his pair of shoes this pair of shoes sorry i have negative کیسے بنے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے has have کے بعد ہم نے not لگا دینا ہے not کا آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا can rewrite the following as interrogative sentences he has not locked the door she has not sorry interrogative برانے ہم نے interrogative میں کیا چیز آئی کیجی has کو ہم نے پہلے لگا دینا ہے has he locked the door اور آگے آ جائے گا یہاں پر question mark ٹھیک ہے she has shut her eyes has پہلے آ جائے گا has she shut her eyes اسی طرح question number 5 پہ آ جائیں you have seen everything with your own eyes have پہلے لگ جائے گا یہاں پر have you seen everything with your own eyes اور پہ question mark لگ جائے گا next اس کے ہم چلتے ہیں correct the following پہ جو third exercise ہے اس کی my mother have gone for the hedge اب اس میں کیا mistake ہے mother جو ہے وہ singular noun ہے singular تو اس کے لئے ہم use کریں گے has have یہاں پر نہیں لگائیں گے یہاں پر آ سرونٹ دس جگ ابھی اس میں کیا mistake ہوئی ہے اس نے helping verb plus main verb یہ دونوں start میں لگا دی ہیں جبکہ اس طرح نہیں ہوگا یہ ہوگا has the servant broken this جگ اور end پہ question mark آئے گا next ہے the train has stopped not at this station یہ اس نے negative sentence بنانی کوشش کی ہے یہ غلط بنایا ہے the train have not stopped at this station یہ not ہے یہ has have کے بعد آتا ہے تو یہاں پر لگ گا the train has not اور دوسرا اس میں problem یہ ہے سنگولر ناؤن ہے اس کے ساتھ has لگانا تھا اس نے have لگا ہے next sentence آپ دیکھیں اسی طرح seventh number she eaten two eggs اس میں کیا mistake ہے اس میں mistake یہ ہے کہ she کے بعد helping verb has اور have کا اضافہ نہیں کیا یہاں پر she ہے تو اس کے ساتھ has لگ گا she has eaten work interrogative sentence اس نے بنائی ہے تو اس کو simple have کو start میں لگانا تھا have you finished your work اس طرح کی exercises بنیں گی thank you so much اگر آپ کو کوئی کیوری ہو present perfect tense میں تو آپ کومنٹ باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا فورا اپلائی کریں گے